اعوذ باللہی من شہیت وانواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موبین جا فر برٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کے خطبت میں حاضر ہوں اچھا جی جو سوال زیادہ تر پوچھے گئے ہیں وہ ان باکسز میں بھی اور ویسے بھی کہ جیڈیز کی جو سیلریز ہیں وہ کتنی ہیں اور جو جیڈیز ہیں ان کو مرات کس طرح سے دی جاتی ہیں کس طرح سے ان کو مرات ملتی ہیں اور ان کا رہن سہن کیا ہے اور ایک سوال ہے جی کہ کیا ان کو ببرچی بھی ملتے ہیں اور کیا ان کو کومنٹ جو ہے وہ فیول اور دوسری مد میں بھی کچھ پیسے دیتی ہے ایک سوال اور ہے انہی سوالات کے پیرہے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اہم ویڈیو ہے اور بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو جو ڈیشری کے اگزامز دینے میں مطلب چاہتے ہیں اور وہ یہ سوال کرتے ہیں زیادہ تا اس کے علاوہ اور اسی طرح کے جی اہم ویڈیو ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈیوڈیو کے جو اگزامز ہوتے ہیں یہ سوال کہ اس کا جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ انونس کرتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا ججز اور ججز کا پاکستان کے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ لوئر کوٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں منسٹریٹ کے سیول ججز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے اور ان کے ایگزامنیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہائی کوٹ نے ہی کنڈکٹ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا زریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان کا جو ہے وہ گورنمنٹ کی انوالمنٹ ہو اور گورنمنٹ اگر کوئی پولیسز بناتی بھی ہے یا گورنمنٹ کوئی اپنے جو ہے وہ پورٹ فولیوز کو چینج کرتی ہے اس کا جوڈیشری کا اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا کبھی بھی چاہے وہ ہائی کوٹ کی ہو سپریم کوٹ ہو یا لوئر کوٹ ہو ٹرائل کوٹس کی ان کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریکٹ انٹسیشن کوٹس اور سیول کوٹس کہتے ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کا جو اگزیمنیشن ہے کنڈکٹ کرنا جوڈیشری کے اگزیمز کے حوالے سے اس کو میں ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو بنا بھی چکا ہوں میں اس ویڈیو میں تھوڑا مختصر ان آپ کو بتا دوں گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہائی کوٹ کنڈکٹ کرتا ہے اور یہ سیڈز ہر سال نہیں نکلتی یہ بھی بڑا اچھا سوال تھا ہر سال سیڈز نہیں نکلتی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہائی کوٹ کی جب وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ آیا کہ جو سیڈز ہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پھر وہ انونسمنٹ ڈسکی کر دی جاتی ہے اور افیشل گزرٹس یعنی اخبرات میں پھر یہ انونس کر دیا جاتا ہے اب دوسرا ارمانات کا جہاں تک سوال آتا ہے اور کہ ان کی کیسے انجوائمنٹ ہے لائف کی وہ کیا کرتے ہیں بہت ساری کوئریز ہیں مور دن تھاؤزنڈ آف کوئسٹنز ہیں اس کے حوالے سے میں سارے سوالوں کو جوڑ کر اگر آپ کو جواب دے دوں پہلا جواب سوال یہ ہے کہ سیڈری کتنی ہے ایک سیول جیج کی سیڈری جو مجسٹریٹ ہوتا ہے یا سیول جیج جس کو کہتے ہیں اس کی سیڈری جو ہے وہ اٹی فائیو تھاؤزنڈ پر منت ہوتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جو اٹی فائیو تھاؤزنڈ پر منت ان کو سیڈری دی جاتی ہے وہ بہت شارٹ ہے بہت کم ہے اگر جواب نیچر کو دیکھا جائے تو جیجز کی جواب بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے اگر آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو انہوں نے آٹھ بجے سے تیر بجے تک اور اگر عدالت کا ٹائم سردیوں میں نو بجے کا ہے تو نو بجے سے چار بجے تک اپنی سیڈ پر براجمان رہتے ہوئے اپنے کاموں کو سر انجام دینا ہوتا ہے اور لاکھوں کیسز عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں جن کی شنوائی کرنی اور یہ بڑا ایک مشکل کام ہے اور زیادہ ترجہ تعداد ہے ججز کی وہ ہارڈ ڈیزیز میں جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو وہ مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں جو کام کا ورکلوڈ جس کو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے پچاسی زیادہ رویہ سرری کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کو اس کے حوالے سے سختی سے سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اگر کرپشن کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو یہ جو ججز پچاسی زیادہ رویہ میں آپ یہ اندازہ کریں کہ جس جج کے تین چار بچے ہیں ماں باپ ہیں وہ خود ہے تو میں اس کے حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ اگر سمپل سی بات ہے میں ایک وکیل ہونے کے ناتے کھلی بات آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ اگر وہ پچاسی زیادہ رویہ میں زندہ ہے تو وہ کرپٹ ہے بس اب آپ سمجھ دار کے لئے اشارہ دوسری بات یہ کہ جو ججز کو گاڑیاں وغیرہ پہلے تو نہیں سیول ججز کو ملتی تھی اب کلٹ اسکاری جو ہے وہ گورمنٹ ان کو دیتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو کوئی مرات نہیں ملتی اب دوسری بات آ جاتی ہے ان کی کنڈکشن آف اگزیمنیشن کی جو اگزیمنیشن ہے وہ سیول جڈیز جو ہیں انہوں نے جب بھی وہ سیٹس نکلتی ہیں اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے اس کے کچھ سبجیکٹس ہیں میں آپ کو کمنٹ باکس کے اندر جو ہے وہ اس کا ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کرنا ہے صرف لوئر کوٹس کی ٹرائل کوٹس کی ہائی کوٹ کی بات ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کی اس کی طرف ہم ابھی آئیں گے لیکن فی الحال جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس میں جناب ان کی جو سیلری پیکج ہے یا سیلری جو ہے وہ 85,000 رپیہ ہے اور اس میں سے ٹیکس کی کٹوٹی بھی ہوتی ہے ٹیکس کٹوٹی کر کے جو سیلری اکاؤنٹ میں ایک سیول جیج کے آتی ہے وہ تقریبا 33,000 رپیہ بچتی ہے یعنی 73,000 پر منت وہ بچتی ہے اور اس کو اگر ہم نے ہم چاہتے ہیں کہ پرفارمنس بھی بہتر ہو جیجز کی اور ان کی جو نوڈ آوٹ کے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں جیجز اتنی کم سیلری پیکج میں اس کو مزید بہتر بنایا جانا چاہیے تاکہ وہ مزید بہتر طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور سر انجام دے سکیں اس کے پر میرا ایک کولم بھی موجود ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گا کوشش کروں گا کہ آپ کا ساتھ اس ویڈیو کی سیل پر شیئر کروں اس کو اور جناب یہ ہے جہاں تک ایگزیمنیشن ہے جیجز کا کنڈکشن آف ایگزیم ہائی کورٹ کرتا ہے ایج لیمٹ اس کی 35 یار تک آپ کو تین چانسز آپ پاویل کر سکتے ہیں آفٹر الیل بی جب دو سال کی پریکٹس کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو اللہو کر دیا جاتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ کا لیسنس اچھیو کر سکتے ہیں آپ نے وہ فوراں اپلائی کرنا ہے ہائی کورٹ کا لیسنس کے لیے ہائی کورٹ کا لیسنس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور you will be eligible after the attending of the لیسنس of the ہائی کورٹ you can sit in the exams of the civil judges come magistrates تو جناب یہ ایک مختصر سی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتانے کوئی اور مرات ان کی جو ہیں وہ کوئی مالی نہیں ملتا کوئی ان کو جو ہے وہ household expense extraordinary نہیں ملتے پیٹرول فیول چارجز نہیں ملتے یہ سیلری ہے اب اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ دیکھیں میرے بہت سارے دوست جو ہیں جو سیول جیجز پاس ہوئے ہیں اس کی پوسٹنگ کسی کی لاہور میں ہو جاتی ہے کسی کی چنیوٹ میں کسی کی جنگ میں surroundings of my city جب وہ پوسٹ کر دیے جاتے ہیں تو وہاں سے جانا آنا اور اس کا جو فیول چارجز ہے وہ اگر آپ فرض کریں فیصلہ بات سے اگر چنیوٹ آپ نے جانا ہو تو سڑک کی حالت اس طرح کی ہے کہ آپ نے اگر تین نان کا ناشتہ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا چنیوٹ کے آدھے گھنٹے کے راستے میں حضم ہو جائے گا وہ سڑک بہت زیادہ خراب ہے اور وہاں پیٹرول کی بات ہم کر رہے ہیں یہ جنگ جانا ہے تو مست ہے کہ آپ کا چھے سات سو آٹھ سو روپے کا پیٹرول ڈیلی آنے جانے کا آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے تو وہ بھی انکلوڈ کر لیں اور اس میں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو سیلریز ہیں جیلریز کی ان کو ڈیفینیٹلی امپروف کرنا چاہیے تاکہ ان کی پرفارمنس بھی امپروف ہو اور برک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے عدالتوں میں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں فائلوں کے پلندے پلندے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک بات اس طرح کی انصاف کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے لوئر کورس کی پریکٹس میں جب سے کر رہا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جیلریز کے پاس صرف اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ کسی وکیل کی بات کو غور سے سن سکیں مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے رش میں جب آپ کے سامنے پانسو ساتسو فائل کا ڈیر لگا ہوئے اور وہ کیسیز آپ نے سننے ہیں سو یا دو سو کیسیز سننے جاتے ہیں اگر بہت زیادہ سپیڈی لی بھی سنا جائے ایڈجرمنٹس دے دے کر بھی تو اس میں باقی یہ بچتا ہے کہ جو بہت وکیل صاحب کر رہے ہوتے ہیں وہ عدالت یا جج کی سمجھ میں کس طرح سے آ جاتی ہوگی یا وہ کس طرح سے اس کو سن رہا سرسری سا فائلوں پر سائن بھی کر رہا ہوتا ہے اور سمٹائمز ان کے اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں گیس ٹائے ہوتے ہیں یا کچھ اور معاملات بھی اگر آپ بات کریں تو بہت سارے فائل سائن کرنا ان کے بعد بحث سننا سیورل ٹرائل کی بحث سننا یا کریمنا اگر بھی ہے یا ٹرائل ہے اس میں بحث کو سننا دیکھنا جراد کروانا یہ مجھے نہیں سمجھاتا کہ وہ جیڈیز کس طرح حضم کرتے ہیں اور کس طرح سے پھر وہ اس کا فیصلہ جات دے دیتے ہیں یہ بہت زیادہ علمیہ ہے ہمارے اس ملک اللہ تعالی ہماری گورنمنٹ کو موجودہ گورنمنٹ کے ہاتھوں اللہ تعالی یہ کام کروا دے کہ پیپر ورک جو ہے اس میں اس چیز کو لے آیا جائے ریکارڈنگ کی شیپ میں لے آیا جائے تاکہ جو ورک روڈ ہے وہ کام ہو اور فیصلے جو ہیں وہ بلکل صحیح اور عدالتیں دے سکیں اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیاب رکھئے گا